اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اسکوریل ڈی جونئر کی جو کی گلین مارک ہے ایک ریپٹرڈ برانڈ کی کمپنی کیا ہے دوستو اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں جنرلی جھوٹے بچوں کے لیے یہ دوا ہے جو کی سو کی خانسی میں یوج ہوتی ہے بچوں کے سریر میں جو کی سو سنتانتر میں بلگم جم جاتا تو وہاں پہ اس کا یوج کیا جاتا دوستو اب اگر ہم اس کی دوا کی بات کریں تو اس دوا کا کیا کام ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک سکریئے میوکولائٹک ایجنٹ ہے دوستو جو کی فیپڑے میں بلگم کی سرنچہ کو توڑ کر تیرو تتھا پرانی سو سنتانتر کے علاج میں کام آتا ہے یہاں خانسی چھاتی میں جمعوں سامانی سردی ہے فیور ناک کا بہنہ سوکی خانسی ان سبھی چیزوں میں اس اپچار کرنے میں مدد کرتا ہے اسکورل ڈی جونئر صرف وائیو مرگ میں وہاں سیسیوں کو آرام کرا کے اس میں جو بھی انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی انفلمنٹری تتھا اسثانی سویدنہاری ایفیکٹس ہوتے کی مدد سے بلگم کی نکاسی کرتا ہے تتھا جو بھی بلگم ہوتا ہے بچوں کی الٹی کے دورہ لیٹرنگ سے آپ کے بچوں کے بلگم نکال دیتا ہے اب اگر تتھا یہ ساتھ ہی بلگم کے جمعوں کو کم کرتا ہے اب ہم اسکورل ڈی جونئر بچوں کے نردھاریت ماترہ میں دینا چاہیے تتھا وائیس کو کم بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جنرلی جو ماتا بہنیں گربتی ہیں یا دودھ پلانے والی ان کو اس دوا سے بچنا چاہیے دوستو اب ہم اس کے کمپوزیسن کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کتنی ملی ہوئی ہے یہاں میں آپ کو پاس دکھاتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دس ایم جی پانچ ایم جی اور دو ایم جی کا اس کا کمپوزیسن مخروب سے پائے جاتا ہے یہ سوڈیول جی پریسکرسن ڈرگ ہے اگر میں یہاں پہ اس کے ریٹ کی بات کرنوں تو نائٹی ایٹھ روپیس کی آپ کی آتی ہے اور دو سال کا آپ کو اس میں آپ کو مل جاتا ہے ایکسپائریڈیٹ مل جاتی ہے دوستو اب اس دوا کی مکہ چیزیں کیا ہیں اس میں آپ کو سائٹ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں تو سائٹ ایفیکٹ دوستو اس کا مین یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو تھوڑا سیا چلچلہ پان ہو سکتا ہے ماسی پیسیوں میں اکڑا آ سکتی ہے جنرلیس کے اور کوئی سائٹ ایفیکٹ مکہ نہیں دیکھے گئے ہیں بہت دنوں تک اس کا یوج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک اسٹرویڈ دوا ہے اور دوستو اسکوریل ڈی اس کے اور بھی مکہ کم نیشن آتا ہے اسکوریل لیس آتا ہے اسکوریل ڈی آتا ہے اسکوریل ڈی پلس آتا ہے یہ اسکوریل ڈی جونئر ہے جو کہ ایک بہت اچھی دوا ہے بچوں کے لیے سوکی خانسی اور بلگم کے جمعوں کے لیے اگر آپ کے بچوں کو اس سے لیٹر کوئی پرابلم ہے تو اس کو پلانے سے ہی آپ کو دن میں صحیح ہو جائے گا اگر بچہ آپ کا دیڑھ سال سے دو سال کے بیچ کا ہے تو آپ اس کو پانچ ایمل پلا سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار اگر آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہے تو آپ اس کی خوراک سیمنٹ پانٹ فائیب ایمل دن میں تین بار یا پانچ ایمل دن میں تین بار پلا سکتے ہیں کوئی بھی دوا پلانے سے پلے ڈاکٹر کا پریسکپسن جرور لنے دوستو آپ کو اس دوا سے لیٹر یا کسی انچی سے لیٹر کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو آپ جرور پوچھیں ہماری کمنٹ باکس پہ جا کے کمنٹ جرور کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے تتا ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے دنیا بات